بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تری سکسٹی ٹی وی ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں کہ مہمان رحمت ہے یا زحمت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لئے کھانا کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لئے کھانا تیار کرتی آہرکار وہ روز کے معمول سے تانگ آگئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا بنا کر تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لے کے آئے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خموشی دیکھ کر گھر واپس آگئی اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں گا وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچو ساب اور کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ گھر میں مجود بدروحیں بھی سب ساتھ جا رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اگلے دن پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لئے محنت کی جاتی ہے اس کے لئے بدلے میں جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور 360 ٹی وی کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ ساتھ اس کے لئے دوستوں میں شیئر کریں